ملتان کرنٹینہ سینٹر ملتان کرنے کے لئے احتیاط لازمی ڈاکٹر اور اسپطال داخل ہونے والے ہر شخص کے لئے ماسک پہننا لازمی قرار جنہوں بھی پنجاب سمیت صبح بھر کی اسپطالوں کے لئے نئے ایس اوپی زیاری عمل نہ کرنے والے اسپطالوں کے خلاف کاربائی ہوگی کرونا سے بچاؤ اور علاج کے لئے ایک اور قدم ویہاری جمنیزیہ میں سو بیٹس پر مشتبل فیلڈ اسپطال قائم تین شفٹوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس فرائز سر انجام دے گا بہاولپور میں کرونا فیلڈ اسپطال قائم ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا پر ابھی تک کام شروع نہ سکا ادھر رحیم یارخان میں کرونا وارس کا شکار چار مریضوں کی پہلی ریپورٹ نیگٹیو دوسرا نمونہ بہاولپور کرونا لیب بجوائے تین دوز گزر گئے ریپورٹ مصول نہ ہونے میں بینون ملک پھنسے پاکستانیوں کی احمد دوہا سے کیو آر سیکس زیرو ایٹ خصوصی تیارہ دو سو چھپر مسافروں کا لے کر ملتان پہنچ گیا سکریننگ کے بعد مسافر کرمتینہ سینٹر منتقل ملتان میں لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروانیاں دکانے کھولنے اور ڈبل سواری پر چوبیس اپراد گرفتار پچھپن گریہ فروشوں کو جیل بھیج دیا گیا ادھر جزبی لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس انیکشن جامپور میں پولیس نے دکانے بند کرا دی بہاولپور میں تاجروں کی جانب سے لوگ ڈاؤن کی نرمی خوششائن کرار کہتے ہیں دو ماں میں بہت نقصان ہوا حکومت آزالے کے لیے گمات کریں حکومت سے ریلیف پیکش دینے کا بھی مطالبہ حکومت لوگ ڈاؤن کھول رہی ہے مگر شہری کرونا وارس کی وباقی فاسی تدابیر ضرور اختیار کریں ڈی سی خانوال آغا زہر عباد شرعہ سی کئی شہریوں کو تلقین کہتے ہیں افسران اور پرائرس کنٹرول مجسٹریڈ حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کروائیں گے کرونا، ٹی ڈی ڈل اور گندم خریداری مہم کا جائزہ لینے کے لیے سیکیٹری انرجی ساکیب زفر کا باول پر کا دورہ کمیشنر اور ڈی سی سے ان کی دفاعات میں ملاقات کے کمیشنر کی ڈیویین ور میں کیے گئے ایک دامات کے حوالے سے بریفن اور دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کے دوبنے کا معاملہ زلعی صدر تحریک انصاف خالی جعوید بڑائج کا جائے وقوع کا دورہ لوحکین سے ملاقات کی اور اظہار تاثیر کے اندار مہیا کرنے کی یقین دیانی